اسلام علیکم ویڈرز کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹاک گلاب کو آپ جس نام سے بکا رہے ہیں گلاب رہتا ہے اپنے خوشبو بلکرار رکھتا ہے خوشبو وہی دیتا ہے چینی کی بوری پر اگر نمک لکھ دیں گے تو چونٹیاں ضرور ہیں یہ شرح پریلر ہے اس میں ابھی اس کے علاوہ ایک لطیفہ بھی ہے بہت عبادست ایک واقعہ بھی ہے اور آخر میں ایک مزایہ ربائی بھی ہے سٹارٹ کرتے ہیں گلاب سے گلاب کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں اس کی خوشبو پر کم از کم کوئی فرق نہیں پڑے گا نام اس کا گل رکھ لیں گاب رکھ لیں کلو رکھ لیں گلاب کی خوشبو جو ہے وہ وہی دہے گی اسی طرح سے ایک لطیفہ ہے کہ اگر آپ نے چونٹیوں سے چینی کو بچانا ہے تو چینی کی بوری پر نمک لکھ دیں آپ چینی کی بوری چینی کو نام چینی رکھ لیں جاپانی رکھ لیں چونٹیوں نے چینی کھانی ہے اب وہ چینی کھائیں گے آپ ان کو اس سے نہیں روک سکتے اسی طرح نام اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اردگرد لوگ ہوتے ہیں جن کے نام جو ہوتے ہیں وہ بڑے شاندار ہوتے ہیں لیکن ان کی فطرت بالکل اس سے اُلٹ ہوتی ہے تو میں نے ایک مثال دیئے کہ نام چراغ دیم علم کا چراغ اور بالکل جاہل انپڑ اور اسی طرح ایک لطیفہ میں سنا دوں آپ کو ہے تو واقعہ لطیفہ آپ سمجھنے سے تو میرے ایک دوست ہے اس کی ڈیوٹی لگی دی پیپرز میں تو وہ جب ڈیوٹی دے رہا تھا تو اس کا اتفاق سے ایک دوست کا بیٹا بھی پیپر دے رہا تھا تو اس کے دوست کے بیٹے کو دوست نے کہا کہ میرے بیٹے کی آپ نے تھوڑی ہیلپ کر دی اب اس نے ہیلپ کیا کرنے تھی اس نے کہای سی کیوں بہت برنامی مولو لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اسلامیار کے پیپر میں ان کے مامو کے نام تھے ایسا موسیٰ اور ابراہیم تو بڑا خوش ہوا جی آج تو میں دو نمبر دلواؤں گا اس کو تو وہ گئے اس کے پاس بچے کے پاس اس کا آنسر آتا ہے کہتا ہے نہیں آتا کہتا ہے اس کا آنسر جو ہے وہ آپ کے تینوں جو مامو ہیں نا وہ اس کا آنسر ان کے نام تو بڑا خوش ہوا بات میں دوست کو فون کیا آج میں نے اس کی مدد کی تھی دو نمبر کا کوئسن میں نے کرایا اسے کہتا ہے ہاں جی بچے لکھایا ہے کیا لکھایا ہے اس نے لکھا جی مامو گرڈو مامو ٹیپو مامو چیکو تو نکل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا دو میرے دو دوست ناکے پہ پھنچ گئے تو پہلا دوست سے بوچھا جی آپ کا کیا نام ہے اس نے کہا جی کوسر بچے چلیں آپ کا نام کوسر ہے آپ سورہ کوسر سنائیں اور جائیں جب یہ کہا تو جو پیچھے میرا دوست بیٹھا تھا خیر وہ سورہ کوسر سنا کے چلا گیا اس سے پوچھا بھی آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہتا ہے میرا نام ہے یاسین خیر یہ بھی ایک لدیبہ تھا اب ہم آتے ہیں اپنے ربائی کی طرف شیر کی طرف تو اس کو تھوڑا میں نے چینج کیا ہے جو ایکچول شیر آپ نے شاید کلپ پہ دیکھا تو اس کو میں نے تھوڑا چینج کیا ہے کہ سہرہ سہرہ کہنے سے گلزار بدلتے نہیں سہرہ سہرہ کہنے سے گلزار بدلتے نہیں اور دعوتیں کرنے اور کرانے سے رشتے دار بدلتے نہیں یعنی ان کی فطرت میں کوئی تبدیل نہیں آئے گی آپ جتنی دعوتیں کر لیں کرا لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے رشدہ نراز نہ ہو جائیں خیر میں ان کو منع لوں گا سہرہ سہرہ کہنے سے گلزار بدلتے نہیں دعوتیں کرنے اور کرانے سے رشتے دار بدلتے نہیں جس نے ڈسنا ہو وہ ڈس کے رہتے ہیں جس نے ڈسنا ہو وہ ڈس کے رہتے ہیں نام اچھے رکھنے سے کردار بدرتے نہیں تو خیر یہ میں شیئر اس لیے سنایا آپ کو یہ جب ایک جگہ سنایا گیا تو ایک شخص جو ہے وہ آگے شائع سے لڑنے کا آپ نے یہ کیا کر دیا آپ نے کیا کہا دیا یہ میں تو آپ سے سخت نراز ہوں میں ڈس کا کہنے والا ڈس کا ایک جگہ ہے پاکستان میں میں ڈس کا کہنے والا آپ کہتے ہیں جس نے ڈس نہ ہو وہ ڈس کے رہتے ہیں یعنی جس نے جو ڈس کے میں رہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی جی آپ کی پھر یہ تک مزاق تھا ویڈیو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں آگے میں اب بچے پڑھنے شروع کر رہے ہیں تو میں میٹس ریلیٹڈ ویڈیو بھی روز جو ہے اپلوڈ کروں گا لیکن اس کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی پلی لیس میں جا کے فور ایوری ون اور میں بھی مزید اس کو فور ایوری ون کو بھی ڈسٹرنگش کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی